السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتی ہوں ہم چاہمی ہوں گے خوش ہوں گے خیری سے ہوں گے تو آج ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ ایسے کون سے تین انسان ہیں جو تین چیزوں سے محروم رہیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیجئے اور میرے ویڈیوز کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجئے گا ایسا انسان جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے وہ صحیح فیصلے لینے سے محروم رہے گا اگر آپ بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہیں تو آپ جذبات اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تو پھر آپ زندگی کے کسی معاملات میں ایک بہتر فیصلہ نہیں رہے سکتے تو جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو تب اس کو پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو اپنے الفاظ کی سمجھ نہیں ہوتی وہ غصے میں اس قدر شدید اس کے اندر غصہ جب وہ کرنے کا غصہ میں ہوتا ہے تو اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے تو غصے کی حالت میں آپ جو بھی فیصلہ لیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ آپ اس کی سنس نہیں ہوتی اس وقت جو جذبات میں آ کر فیصلے لیے جاتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی چاہے وہ آپ نے گصے کی حالت میں لیا ہوا ہو تو گصے میں انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کافی نورول گصہ ہوتا ہے ہاتھ سے زیادہ گصہ تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے تو اس کو آپ جتنا ہو سکے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کیونکہ گصہ ایک ہاتھ سے زیادہ اگر آپ کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ گصہ کریں اور وہ بہتی نقصان پہنچانے کی حد تک گصہ ہے آپ کا یا خود کو نقصان پہنچانے کی لازمی کرنا چاہیے اس حالت میں اس کے علاوہ گصے کو کنٹرول رکھنا آنا چاہیے انسان کو کیونکہ اگر آپ اپنے گصے پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو آپ زندگی میں کوئی بہتر فیصلہ لے پائیں گے بلکہ لوگ بھی آپ سے دور ہوں گصے پر قابل رکھنا سیکھیں ورنہ آپ گصے کے حالت میں جو بھی پولیں گے تو بعد میں آپ کو ہی شرم اندی کے سامنا کرنا پڑے گا تو اسلام میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں بھی گصہ کرنا کتنا گناہ ہے تو اس سلسلے میں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں باد اخلاق اور سخت زبان والا نہیں داخل ہوگا دوسرے نمبر پر ایسا شخص جو جور پولتا ہے وہ عزت سے محروم رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جور پولنے والے انسان ہوتا ہے اس پر لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور جب اعتبار ختم ہوگا تو اس کے معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی لوگ اس پر اعتماد نہیں کریں گی لوگوں کو جوٹ پولنے کی ایک عادت سے بن جاتی ہے اگر آپ جوٹ پولنے کی عادت پر کنٹرول نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کو ساری زندگی آپ کی عادت پھتا ہو جائے گی تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر جوٹ پولنا شروع کر دیتے ہیں وہ عادت ہیں جو اپنے فائدے کے لیے اپنے مفادت کو پڑا کرنے کے لیے جوٹ بولتے ہیں اور وہ اپنے فائدے کے لیے بے شک جوٹ بولتے ہیں لیکن جب معاشرے میں ان کا یہ کردار سامنے آتا ہے تو وہ اپنے عزت بھی گوا دیتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ جوٹ نہ بولنے چاہے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے سچ کا ہی سامنا کریں اور سچ ہی بولیں تو پھر آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ جوٹ بولیں گے تو آپ نہ صرف معاشرے میں آپ کم کام ہوگا بلکہ آپ جو عزت ہے وہ بھی آپ کی ڈیمیج ہوگی تو کوشش کریں کہ جوٹ نہ بولیں چاہے آپ کو جوٹ سے فائدہ بھی مل رہا ہو تو پھر بھی اس کو فائدہ دینے کی بجائے سچ ہی بولیں کیونکہ اگر آپ سچ ہی بولنے والے ہوں گے تو معاشرے میں آپ کا ایک مقام ایک عزت بنے گی اگر آپ جوٹ بولیں گے تو آپ کی عزت میں کمی واقع ہوتی جائے گی اسلام میں بھی جوٹ بولنا بہت ہی آپ کو پتہ گناہ ہے تو اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جوٹ بولتا ہے تو جوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ ایک میرے دوس شخص سے دور چلا جاتا ہے کوشش کریں ہمیشہ سچ بولیں چاہے آپ کو سچ سے نقصان کیوں نہ ہو وہ عارض نقصان بہتر ہے بجائے جوٹ پھول کر آپ فائدہ لیں معاشرے میں جو آپ کی عزت ہے وہ بہت ہی بری طرح متاثر پھر ہوگی تو بہتر ہے کہ آپ جوٹ سے بچیں تیسے نمبر پر ایسا شخص جو جلدبازی میں مختلہ ہوتا ہے جلدباز ہوتا ہے وہ صحیح کامیابی سمح روم رہتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں چاہے کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا وہ کوئی کیریئر چوز کرتے ہیں تو ان کا یہی خواہش ہوتی ہے وہ جلدی سے ہی کامیاب ہو جائیں ان کے پاس جلدی سے ہی پیسہ آ جائیں کسی بھی لحاظ سے اگر وہ جلدباز ہیں زندگی کے کسی بھی معاملات میں تو جلدباز انسان جو ہوتا ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میشہ وہ لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں جن میں تحمل مزاجی ہوتی ہے جو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جلدی سے کسی چیز کو اچیو کر لیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے تو پشش کریں اپنے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں اور اگر زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں آپ کو اکتم کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو ٹائم لگے گا تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ نئے ویلاغ کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ